بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ بیف منس پراتھا رول شیئر کرنے جا رہا ہوں منس میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھایا اس کے ساتھ میرے پاس کھیرہ بند کوپی ٹھمارٹر سلال اور میں نے پہلے سے تیار شدہ پراتھے جو ہیں وہ لے لی ہیں تیجئے میں آپ کو شیئر کرنے کے لیے اور بہی نیسی ہے اور بہی دیلیی کی امیر چاہتی штام کھپی بیف مینز پراتھا رول جو ف Pixel کہ آپ کو کچھ Murray M 나پیا تیاد کچھ جو لی وقت قضی کچھ میں найдے کچھ مٹوٹر Infinity پہلے لودت creat پہ jun پہلے ہم نے یہ روتی میکر میں پراثر ہمیں میں پراثر ہمیں 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 نیتو مووویٹا لیٹھا مانس اگن اما اس کو ایک دفعہ اس کو میں نے کلوز کر دییا اور یہ دیکھیں بہت ہی کم چکنائی کے ساتھ پلاٹھا جو ہے وہ اس میں تیار کیا جا سکتا ہے پلیس سبسکراب میر چینل لائک میر ویڈیوز شیئر میر ویڈیوز with friends family members and people around you if you have any question in your mind please write in the comment box بکتا ہے جو رائی کلیو پٹ دیکھیں آپ کے سامنے پلیسے پٹھا جو ہے پکتا تیار ہو گیا اس کے استعمال سے ہم بہت ہی کم چکنائی کے ساتھ پرانٹھا تیار کرسکتے ہیں اس میں ہمیں چکنائی کی ضرور نہیں پڑتی اور جو چکنائی پیلے سے موجود ہوتی ہے اسی سے ہی پرانٹھا تیار ہو جاتا ہے پرانٹھا پٹھا ایک دو دفتہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے بہت کم آئل میں روٹی بنانے کا یہ بہترین طریقہ اور اس سے آپ بہت ہی کم آئل کے ساتھ روٹی بنا سکتے ہیں اس میں تقریباً دو منٹ کے اندر روٹی جو ہے وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے دو سے دائی منٹ کے دراؤں جو ہے روٹی پک کر تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پہترین پرانٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا we have to push it for 30 seconds اس کو تیس سیکنڈ تک دبا کر رکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ روٹی جو ہے اس میں تیار ہو جائے دیکھیں کتنی سانی سے کتنا بہترین پرانٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا میں اس پہ تھوڑا سا گی جو ہے وہ اس میں لگا رہا ہوں تاکہ اس میں تھوڑا سا موسٹر آ جائے اس کو مزید 30 سیکنڈ کے لیے میں نے بن کر دیا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں انتہائی اور سانی کے ساتھ بہت یہ مزیدار جو ہے پرانٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا اور اس میں انتہائی کم سے کم اویلیاں کی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بہترین پرانٹ جو ہے وہ بچ کے تیار ہو گیا یہ میرے پرانٹ جو ہے اور اب میں آپ کے سامنے اس کو اس پہ سینٹر میں میں کیمہ ڈالوں گا وہ بہترین ها ہے اب اس میں سلادڑا جان哥 اس کے اپ ڈالوں گا اس کے اپ ڈالوں گا تھوڑا سا پیاز لگاؤں گا اور سب سے آہر میں اس کے اوپر چند ٹماٹر جو ہے اور آہر پر میں اس کے اوپر یہ بند کو بھی یہاں پیابیچ کا سیلڈ لگاؤں گا اور اس کو میں فولڈ کروں گا آپ کے سامنے اس کو ایسی تھوڑا سی سور کے ساتھ فولڈ کر کے اور اس کو میں یہ میرا ایک پڑک رول پیار ہو گیا اور میں اس میں کیمہ لگاؤں گا سینٹر میں اس کیمہ سب سے پہلے کیا بیچ لگاؤں گا اس کے بعد میں اس پہ اونینز اس کے بعد ٹماٹوز اور اور لاس میں خوکمبرز اور اس کو میں رول کروں گا ایسے ایسے اور ایسے یہ میرا پرول کرنے کے چار ہو گیا جی اسی طرح میں باقی تمام کو بھی پرول کروں گا اور پھر آپ کو پرولکٹ پکھاتا ہوں جی ا incluی شورہ بتنا کو بھی بیش روز نمیت۔ گردم نے مشکہ تھا ہوں ، می گردیں اگر جلی چی 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 چ کسی کی پی distinguish شورا ابتک northeast امیل کسی چی 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 چ بیش لاسی شیری روز اور زی تو دشد آف می گی wouldn بیشتی پرٹر رولز are ready please try and enjoy and share your experience with me by writing in the comment box I shall be there with you next time with the new recipe یہ میں نے پرٹر رولز تمام کے تمام جوہیں اور ان کو میں کچھر کے ساتھ ساعت کر رہا ہوں آپ اس کو پودینے کی چٹنی مہنگو کی چٹنی املی کی چٹنی اور چلی ساوس یا چلی کی چٹنی یا چلی ساوس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں اور enjoy کر سکتے ہیں آپ بنائیں enjoy کریں اور آپ کو یہ ریسپی کیاچی لگی آپ comment box میں مجھے اپنے experiences share کیجئے thank you for watching allah حافظ میں آپ کے ساتھ next time پھر سے ایک نئی اور مزیدار mouth watering ریسپی لے دوبارہ سے حاضر ہو جاؤں گا thank you for watching until that allah حافظ bye bye